میں صرف ایک شیر پڑھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں جناب وقار کاشیف صاحب سے کہ بردو کا مسافر ہے یہی پہنچان ہے اس کی جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جناب وقار کاشیف صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواز ہوا پاس میرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاس میرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں روشلی کی ضرورت نہیں ہے پاس میرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں روشلی کی ضرورت نہیں ہے پاس میرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں روشلی کی ضرورت نہیں ہے پھول سے ان کے چہرے کے آگے چاند بھی خوبصورت نہیں ہے پھول سے ان کے چہرے کے آگے چاند بھی خوبصورت نہیں ہے پاس میرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاس میرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں روشلی کی ضرورت نہیں ہے پاس میرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں روشلی کی ضرورت نہیں ہے پھول سے ان کے چہرے کے آگے چاند بھی خوبصورت نہیں ہے پھول سے ان کے چہرے کے آگے آپ اتنا پریشان کیوں ہیں مسئلہ ہے یہ ان کا ہمارا آپ اتنا پریشان کیوں ہے مسئلہ ہے یہ ان کا ہمارا ہم کو ان سے شکایت نہیں ہے پھول سے ان کے چہرے کے آگے چاند بھی خوبصورت نہیں ہے جن کی اوچی حویلی بنی ہے پیار ملتا ہے ان کو جہاں میں جن کی اوچی حویلی بنی ہے پیار ملتا ہے ان کو جہاں میں جن کی اوچی حویلی بنی ہے پیار ملتا ہے ان کو جہاں میں اس کو کتنا ستاتی ہے دنیا پاس جس کے بھی دولت نہیں ہے پھول سے پھول سے پھول سے ان کے چہرے کے آگے چاند بھی خوبصورت نہیں ہے پاس میرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں روشنی کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ 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 خور سے apart اگر مقصد ہی دولت ہے تو پھر یہ دوست کی کیسی اگر مقصد ہی دولت ہے تو پھر یہ دوست کی کیسی تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ مجھ سے کیوں نہیں کہتے تمہارے دل میں جو پوچھ ہے وہ مجھ سے کیوں نہیں کہتے نہیں کہنے کی ہمت ہے تو پھر یہ دوستی کیسی ضرورت پر ہمیشہ تم مجھے بس یاد کرتے ہو ضرورت پر ہمیشہ تم مجھے بس یاد کرتے ہو تجھے میری ضرورت ہے تو پھر یہ دوستی کیسی اگر اتنی ہی نفرت ہے تو پھر یہ دوستی کیسی خدا کا واسطہ تم کو کہ مجھ سے دور ہو جاؤ خدا کا واسطہ تم کو کہ مجھ سے دور ہو جاؤ دلوں میں جب قدورت ہے تو پھر یہ دوستی کیسی اگر اتنی اگر اتنی مجھے بس یاد کرتے ہو مجھے بس یاد کرتے ہو